وائس اف امریکہ واشنگن سے میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کے لیے داخلی اور خارجہ امور کے لحاظ سے آج بہت ہی مصروف دن ہے اس پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں اور اس کے علاوہ بھی آج کے شو میں بہت کچھ شامل ہے یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشتش بیو 360 صدر ٹرمک کا پہلا بین الاقوامی دورہ توقعات کیا ہیں ایران کے صدارتی انتخابات اور ایران امریکہ تعلقات اور ہالی وڈ کے ایک فلم جو ہے حقیقت سے قریب تر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز آج کر رہے ہیں یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر کو واشنگٹن میں بہت سے سوالوں کا سامنا ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیاپٹل ہلز سے وی او اے کے ندیم یاکوب ندیم لیٹسٹ کیا ہے صدر ٹرمپ نے جاب سے ایف بی آئی کے ڈریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیا ہے یہاں واشنگٹن میں سیاسی حلقوں میں ایک سوالوں کا ایک طوفان بابا ہے اور پریس بریفنگز کے دوران بھی صدر ٹرمپ کو انہی سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صدر ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں صدارتی انتخابات کے دوران روس کے ساتھ ممکنہ روابط کے بارے میں تفتیش کے لیے خصوصی کاؤنسل کی تقرری پر شدید تنقید کی ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی کہ انتخابی مہم کے دوران ان کے ساتھیوں نے جیتنے کے لیے روس کے ساتھ تعاون کیا میری بات کا یقین کریں کوئی ساز باز نہیں تھی میرے خیال میں یہ مذہہ کا خیز بات ہے اصل میں ہر کوئی احسن نہیں سوچتا ان میں ٹرمپ کے ڈپیٹی ایٹرنی جنرل بھی شامل ہیں جنہوں نے بودھ کے روز اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کے سابق سربراہ رابرٹ مولر کو خصوصی کاؤنسل مقرر کیا ہے سادر ٹرمپ پر الزام ہے کہ ایف بی آئی کے ڈریکٹر جیمز کومی کو بڑھ طرف کرنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کی تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کانگریس کے کئی عراقین اس پر قائل نہیں ایسے بہت سے شواہد ہیں جن سے لگتا ہے کہ انہوں نے انصاف کی رامر رکاوٹ پیدا کی کانگی کی بات یہ ہے کہ اب یہ تفتیش فوجداری نویت کی ہے ان تحقیقات کے دائرے میں اور کون کون آئے گا یہ ابھی واضح نہیں مگر جمعیرات کو سادر ٹرمپ نے اسرار کیا کہ وہ زیر تفتیش نہیں ہوں گے امریکی میڈیا میں اب تواتر سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ پورا معاملہ صدر کے مواقضے کی جانب جا رہا ہے یا نہیں اور کچھ ماہرین یہاں پر یہ اس صورتحال کا موازنہ صدر نکسن کے وارٹر گیٹ سکینڈل سے کر رہے ہیں جس کے بعد صدر نکسن کو اپنے عودے سے مستعفی ہونا پڑا تھا اور امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں آج سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جس کے بعد وہ اسرائیل اور ویٹیکن سٹی جائیں گے اس کے علاوہ صدر بلجیم کے سہر برسلز میں نیٹو اور اٹلی کے خود مختار علاقے سسلی میں جی سیون کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے ابراہیمی مذاہب کے تینوں مراکز کے دورے اور مسلمان ممالک سے تعلقات کے بارے میں امریکی سیاستدانوں کی کیا توکات ہیں اس کے بارے میں میں نے بات کی کچھ حراقین کانگرس سے آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے کہ صدر ٹرمپ دنیا کے مسلمان اکسرتی ممالک سے تعلقات کو آگے بڑھائیں اور یہ جانے کی کوشش کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں تاکہ ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کو شکست دے سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ صدر خاص طور سے مشترکہ وستہ میں جاری تنازیات کو حل کریں گے یقینا ہمیں وہاں مسائل درپیش ہیں لیکن کسی کا بھی مذہب مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دشدگردی ہے میں نے کبھی بھی مسلمانوں پر سفری پابندیوں کے فیصلے کا ساتھ نہیں دیا میرے خیال میں مذہب کو لے کر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور شروع سے یہی میرا موقف رہا ہے اس وقت ہم بات کریں گے صدر کے سعودی عرب کے دورے کی جس میں توقع ہے کہ امریکہ ایک سو عرب ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے باہدیں مکمل کرے گا اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ پچاس سے زائد اسلامی موالک کے سربراہان کے ساتھ اجلاس بھی کریں گے یہ دورہ امریکہ کے مسلم موالک کے ساتھ تعلقات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اس پر ہم بات کریں گے انڈریو پیک سے انڈریو کا تعلق ہے امریکن فورن پولیسی کاؤنسل سے ان دے والدر کو کسی مدیق نانسل کو شکتے ہیں اس پر جسرار پر کو کسی بھی zuے انڈریو پتے ہیں انڈریو پہ estava نے یہاں لہ Hardy اس След حاصر پر اور امریک سو عبر میں ب thriver اشام بات کرنا تبرز so Vors pre moment بات کر رب院 کسی بارے دور District وضberrywww جن کو وہاں دیکھتے تھے کہ وہاں دیکھتے تھے اور ایران کی طرف ان کا زادہ جکا ہے صدر ٹرمپ سے ان کو کچھ تسلی ملے گی اور وہ صدر ٹرمپ کی جو اپروچ ہے اس کو بی اس وقت پسند کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرمپ کی جو حلسٹک اپروچ ہوگی اس کی طرف دیکھا جائے گا اور اس سے ابتدئے کو واپس شکریہ کے ساتر کے جد ساتھ کا کنم اسے زیابہçar Turkey میں ان مات اور اس completیں یادران auditorی in the fight against ISIS and elsewhere Alright, so Andrew کے نظر میں یہ دورہ تب کامیاب قرار دیا جائے گا اگر اسرائیل کی توقعات پہ بھی پورا اترہ جائز ہو دیا رب کے لئے سپورٹ کا اظہار کیا جا اور اس کے علاوہ جو ایک دلچسپ بات ہے کہ یورپی لیڈرز صدر ٹرمپ کے بارے میں کچھ غیر یقینی کا کہلے جے کہ مظاہرہ کر چکے ہیں تو اس دورے میں اگر صدر ان کے سامنے اپنی قریبیلیٹی اور اپنی سٹرنٹھ کو کو پروف کر پاتے ہیں تو یہ ان کے لئے کامیابی تصور ہوگی What about the balance of power in this region? If the U.S. is going to sign deals worth $100 billion in weapons and this could go up to about $300 billion for Saudi Arabia there's already a struggle for power between Iran and Saudis so how could this impact that? Could that make it worse? No, I think in fact it'll make it better I think the Saudis and other Gulf Arab allies the Sunni Arab states view the last eight years as their position declining and the traditional order in the Middle East as somewhat collapsing because of the Syrian civil war because of the Iranian nuclear deal so any steps like arms sale that the president makes they will see as upholding the traditional balance of power in the Middle East not changing the current one Okay So if Saudi Arabia also goes to Saudi Arabia then the balance of power will not be wrong Andrew's view He said that and the last but not the least is Daesh If Iran and America both consider Daesh a common enemy then not inviting Iran to this summit is that a problem? Well I think the trouble is again the United States and other regional allies view Iran in a holistic manner not just Daesh and there's so few areas that they have a common interest on that if you're already having cooperation with Iran in fighting Daesh some cooperation i.e. you are both fighting Daesh why do you need to bring them to the table and give them more concessions to get something you already have? Well thank you so much Andrew for your insight Thank you very much Thanks to be here Thank you All right We are very busy day today in Washington D.C. but you have in the world 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 اور انٹرسٹنگ واقعات کی جلکیں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں چین کے مشرقی سمندہ کے قریب بینل اقوامی فضائی حدود میں موجود تاپکاری کا پتہ لگانے والے امریکی تیاروں کے قریب چینی جنگی تیاروں کی پرواز پر امریکہ نے شدید انتجاج کرتے ہوئے اسے غیر پیشہ بارانہ اقدام قرار دیا ہے پسفک ائر فورس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ معاملے کو چین کے ساتھ مناسب سفارتی اور ملٹی سطح پر اٹھایا جا رہا ہے امریکی تیاروں نے شام کی سہرت کے قریب شامی فورسز پر فضائی حملہ کیا ہے شامی میڈیا کا مطابق فضائی حملے سے کئی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے ایک دفاعی اہمددار نے وائس اف امریکہ کو بتایا کہ حملہ شامی فورسز کو غیر فوجی علاقے میں کاروائی روکنے کی کوشش میں کیا گیا برطانیہ میں بیس افراد کو شہزادی ڈائینہ کی یاد میں لیگسی ایوارڈ سے نوازا گیا ڈائینہ ایوارڈ دنیا میں مصبت تبدیلی لانے والے نوجوانوں کی ہوسطہ افضائی کے لیے قائم کیا گیا ہے ایوارڈ وصول کرنے والوں کا تعلق برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بھارت اور متحدہ عرب امارات سے ہے اببا جیسے کروڑ لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیٹ جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پر جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی واشنگٹن میں ترک سفارت خانے کے باہر ترکی کے صدر طیب اردوان کے محافظوں کے مظاہرین کو مارنے پیٹنے کے واقعے پر امریکی محکمہ خارجہ نے تشفیش کا اظہار کیا ہے اور ترکی کے سفیر کو طلب کیا ہے وائس آف امریکہ کی ٹرکش سرویس کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر اردوان اس واقعے کے دوران سفارت خانے کے باہر موجود تھے وہ اپنی گاڑی سے باہر آئے جھڑپ کو دیکھتے رہے لیکن بغیر کچھ کہیں سفارت خانے کے اندر چلے گئے اس پر واشنگٹن اور دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ صدر کو یہ جھڑپ روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا منگل کو ترکی کے سفارت خانے کے باہر ہونے والی جھڑپ میں گیارہ افراد زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے یہ واقعہ وائٹ ہاؤس میں ترک اور امریکی صدور کی ملاقات سے چند گھنٹوں پاتھ ہوا اور ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں ایران کی جہاں آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹس ڈالے جا رہے ہیں جن میں اعتدال پسند موجودہ صدر حسن روحانی اور قدامت پسند ابراہیم رئیسی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے صدر روحانی کے مخالفین ان کی معاشی پالیسیوں اور مغرب کے ساتھ جہوری معاہدے پر سخت تنگید کرتے آئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران میں ووڈنگ کا عمل جاری ہے ایک ایسے انتخاب کے لیے جو صدر حسن روحانی کی ایران کو دنیا کے لیے کھولنے اور جمعود کا شکار ایرانی معیشت میں جان ڈالنے کی کوششوں کے لیے ایک ریفرینڈم بن چکا ہے حسن روحانی نے اپنے سیاسے مستقبل کی ساکھ اس تاریخی ایٹمی معاہدے سے منسلک کی ہے جس کے بدلے میں ایران کو اپنے اوپر لگائے جانے والی معاشی پابندیوں میں نرمی ملی تاہم حسن روحانی کے بڑے حریف ابراہیم رئیسی نے اس معاہدے پر سخت تنقید کی ہے کیونکہ اس کے باوجود بینکنگ اور دوسری معاشی سرگرمیوں پر پابندیوں برقرار رہیں ساسی تذیہکاروں اور پولنگ ڈیٹا کے مطابق حسن روحانی زیادہ پسندیدہ امیدوار ہیں پھر تاریخ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ 1981 سے دوبارہ انتخاب کے لیے میدان میں اترنے والے تمام برسر اقتدار ایرانی صدور کو کامیابی ملتی آئی ہے تاہم اگر صدر روحانی امیدواروں میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو فیصلہ ایک ہفتے کے بعد سب سے زیادہ ووٹس حاصل کرنے والے دو امیدواروں کے آخری انتخاب سے ہوگا روسی جانب قدامت پسند امیدوار ابراہی سی نے لاکھوں ملازمتیں پیدا کرنے اور ایران کی 12.7 فیصد کی بے روزگاری شرح کو ٹھیک کرنے کے وعدے کے ساتھ اپنی انتخابی مہم اکنومک پلیٹ فارم پر چلائیں اگرچہ عام رائے میں ابراہیم رئیسی کو ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی کی حمایت حاصل ہے خمینائی نے ان کی باقاعدہ حمایت کے اعلان سے گریس کیا ہے عائشہ خالد اردو ویو اے واشنگٹن اور ایران کے صدارت انتخابات امریکہ اور ایران کے تعلقات کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان نیشنل ایرانیان امریکن کاؤنسل کے ایڈم وائنسٹین سے ایڈم وائنسٹین سے موسیقی من ع callsلوں کاتیů calories گیا روحی کے ساتھ rootsaba يوم ٹائِره وار Log What would it what would if Rouhani were to win Well firing روحی تھ mog lumakov that Denim stop that یکال روحی ت Apa ر دو global op That would be a reform Noél plan in thekm process of nuclear deal Rouhani has stated and ihm has things to get rid of all non-nuclear sanctions on what what that means is that there's an open dore for Da diplomacy, with The West on the other hand, اگر تو حسن روحانی ہی جیت جاتے ہیں دوبارہ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نیوکلئر مہدہ کیا گیا تھا اس کی تائید ہوگی اور جو وہ دیگر سفارتکاری کی کوششیں کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی مزید آگے بڑھائی جا سکیں گے لیکن اگر ابراہیم رئیسی کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر احمدی نجاد جیسی پولیسیز کو واپس لائیں گے جس سے ایران ایک مرتبہ پھر دنیا سے مزید کٹ سکتا ہے بالکل and Adam I want to ask that economy has been most important issue for ایران people and given the isolation and sanctions and all that how much scope is there to improve that well definitely if you look at the iranian debates the candidates were very critical of each other for the handling of the economy one Rouhani criticized Raisi for not managed for for being in charge of you know one of the largest charities in the middle east um uh able to give benefits to people in mashad where he's from um Raisi and uh the tehran mayor uh galibaf criticized Rouhani for alleged corruption and um those those uh criticisms were reciprocated in fact um the dynamic is very similar to what you're seeing play out between imran khan and nawas sharif in pakistan so that that's uh an analogous situation um i think there's been a lot of criticism directed at Rouhani uh for not getting the full benefits of the iran deal um so if uh you know the u.s and the west were to stay committed to that deal i definitely think you know the full benefits um uh could be reigned in if Rouhani were to be re-elected on the other hand if Raisi is re-elected uh you know it remains unclear what his economic plan is so mazala yeh aq jaskir aq pagistan may be prime minister nawas sharif or imran khan ki aapas may chal ti rati hey ik dousere pe tanqe to also si tarah here pe bhe ivan may be umidovarek dousere pe tanqe to karer he hai lekin agar hassan rohani re-elected hotte hain to on ke pas ya mokaho ga katening kit ka ba wujud wo iran mohda ko gunaiada بنا کے موشی پولیسیوں کو بہتر کر سکیں اور ابراہیم رحیسی پر یہی اعظام کیمپین کے دران لگتا رہا کہ وہ بہت بڑی چیارٹی کی خیادت ہو کرتے ہیں لیکن خود ایران میں اپنے شہر مشہد کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکے we talk a lot about the iran nuclear deal president trump has termed it as the worst deal ever in that type of a situation how much leverage would any iranian leader have in negotiating with america in the future yes unfortunately um you know despite the trump administration's decision to renew sanctions waivers the other day the administration continues to undermine the deal by questioning its legitimacy number one and and by you know making incendiary remarks about the deal and you know iran in general and that certainly has been used to criticize Rouhani we we saw statements by khamenei saying that they're great the that he's grateful for trump because trump shows the true face of america so trump's rhetoric especially about the jcpoa is being used by hard liners to undermine Rouhani and of course even if raiisi were elected it would be difficult for him or to to have further engagement although i don't think he would want further engagement so raiisi ho sakta ke mazid a gej met amirika ke sa chahi bina lekin ab tak jo iran ke ayatullah khameinai wo amerika peh tanteed bhe karkarun ka ka na aya ke amerika ke janib say nuclear deal peh tanteed sadar trump karre wo ek tana say amerika ka asli chehra iran ko dikha rae to iran me chun ke hard liners is deal ke khilaaf hi raih is liye kisie bhi sadar ke liye mazid amerika ke liye ke saath engagement kerna muskkel thabit ho sata thank you sara and thank you adam as well uh for your insight and uh we'll definitely see you again in the show thank you so much thank you much all right and we have a lot more but right after this pakistan kehti hain ki khabren to bhai lokal hoti hain lekin jab hamaray aur dunia bhar ke masaili ek se lagnay lagay to aankhye kholi rakhni chahiye kya patah koon si khabar aapke kama jahe great ideas 25 year old 22 year olds who are building billion dollar companies our dream is to bring new technologies view 360 sirf arj news pa hakikat me baz okaat wo kuch ho jata hai joh shayid koi kehani bhi biyan nahi kar sakti aisa hi ekwa aise hi ekwa ke par mabni hai film the zookeeper's wife jhe kehani eek aise olet ki jis tne douseri jengi azim ke dhoran poland me kai so logon ko jermini ke nazi fojiyon se bachaya so aag jib sham and dhigar mulko se ane waal e panah gazin o per dousere mulko aapne droaze bant karee toh yeh kehani eek mertubah phir zinda ho ga hi hai antonina aur jan zibinsky poland ke dadal hukumet warsaw me apne warsaw zoon naami chidya ghar ko sukun se chila raha te jib 1939 mein achanak nazis ne poland peh hamla kiya antonina aur zibinsky ne bhoat hemat aur hushyari se hitler ke chief zoologist lutz hek ko is baat par mjboor kiya ki wo unko ur unke shohr ko chidya ghar khula rakhne de lekin hakikit mein unhounne puri jengke duran war saw ke yehudi ko underground tunnels aur pinjaron mein chupa kar unki jane bichai you can never tell who your enemies are maybe that's why i love animals so much you look in their eyes and you know exactly what's in their hearts femininity کو اکثر کمزوری سے تابع کیا گیا ہے لیکن antonina جیسا کردار یا خود antonina کا کردار بتاتا ہے کہ ایک خاتون نرمدل ہونے کے ساتھ مضبوط بھی ہو سکتی ہے جیسیکا چیسٹین نے antonina کا رول اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جانوروں اور انسان دونوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ایک ایسی بھی خاتون ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر تین سو لوگوں کی جانیں بچائی اس لیے پنیل پی پولو کے لیے میں ہوں ایشا گلانی تیلر اردو ڈال وی او واشنگٹن زو کیپرز وائف ایک بہت ہی موونگ بہت ہی کہلیں کہ متاثر کرنے والی فلم تھی میں نے بھی یہ فلم دیکھی اور ہولوکاستے مطالق بہت سی ڈاکیمنٹری آتی ہیں بہت سی ڈاکیمنٹری آتی ہیں بہت سی ڈاکیمنٹری بھی آتی ہیں بعض اسکس ہیں بھی ہیں جیسے شنڈلرز لسٹ ایک بہت بڑی کلاسک فلم ہے سٹیون سپیل برگ کی فلم تھی اور ایک بات ہے کہ ان فلموں اور ڈاکیمنٹریز کے ذریعے بار بار ہمیں یہ یاد دہانی کرنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ایک دفعہ جو کیا گیا وہ دوبارہ نہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ انفرچنیٹلی جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو یاد نہیں رکھتے اور ہسٹری تاریخ بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے بلکل اور یہ اس چیز کی بھی یاد دہانی ہے کہ جو فلمیں اور کہانیاں جو کہ سکرین پر پیش کی جاتی ہیں وہ ہماری زندگی اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور وہ ہمیں بار بار ہمیں ہماری تاریخ یاد دلاتے رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے سیکھتے رہیں اور آگے چل کر اپنی زندگیوں کو اپروف کرتے رہیں اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا اس میں ہم آپ کے لئے ہالی ووڈ سے مزید فلمیں اور ہالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو لیکن جہاں پہ ہم ریپ کریں گے آج کا شو یہ تھا بیو سکھ ٹری سکسٹی ہمیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اے اردو کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے موسیقی موسیقی